مووی شروع ہوتی ہے تیان نام کے ایک لڑکی کو دکھاتے ہوئے وہ اپنے گھر کے لیے جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تیان بھاگنے لگتی ہے کیونکہ وہاں پر سچ میں کوئی تھا اور اچانک سے وہ چیز تیان کے سامنے آ جاتی ہے اور سین یہیں پر کٹ ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہم تیان کو ایک عجیب سی جگہ پر دیکھ پاتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تیان کو ایک فی میل روبرٹ نے کڈنیپ کیا ہے اور وہ روبرٹ تیان کی سکن اس کے شاریر سے نکال لیتی ہے اب اگلے دن پولیس کو تیان کی لاش ملتی ہے جس کے پورے شاریر سے سکن نکال ہی گئی تھی تیان کی بوڑی کو دیکھ کر پولیس کو لگتا ہے کہ یہ کسی سائیکو کلر کا کام ہو سکتا ہے لیکن آفیسر لی کو یہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا اس لئے وہ کیس کی انویسٹگیشن میں لگ جاتا ہے سین شیفٹ ہو کا ایک کپل پر آتا ہے جو کی ریلیشن میں تھے ان کا نام سوزین اور وینگ شونگ تھا سوزین سو کر اٹھتی ہے اور وینگ اس کے لئے بریکفسٹ بنا رہا ہوتا ہے لیکن سوزین یہ کہہ کر چلی چاہتی ہے کہ اس کی دوست کا بوئی فرنڈ اسے لینے آ رہا ہے وہی دوسری طرف وہ روبرٹ تیان کی سکن لگا کر بلکل تیان کی طرح ہی لگ رہی تھی اس کا آپریٹر ڈاکٹر لین اسے دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی یہ سکن سیلف جنریٹنگ سکن سسٹم کی وجہ سے آئی ہے تب ہی روبرٹ اور لین کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ لین نے اسے اپنی سیکشوال ڈیزائر پوری کرنے کے لئے بنایا ہے اور روبرٹ وہی کرتی ہے جو کہ لین اسے کرنے کو کہتا ہے اسی بیچ ہمیں ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب سیلف جنریٹنگ سکن مشین سے روبرٹ کو انسان کی طرح سکن نہیں مل پا رہی تھی تو لین اس پر کتنا گصہ کرتا تھا اور اسے اگلی کہہ کر بلایا کرتا تھا جس سے نراش ہو کر روبرٹ نے تیان کو مار کر اس کی سکن چھڑائی وہیں لی تیان کے بوائی فرنڈ کو سٹریشن بلا کر پوچھتاش کر رہا تھا کیونکہ انہیں اس پر بھی شک ہوتا ہے مگر تیان کا بوائی فرنڈ لی کو یقین دلاتا ہے کہ تیان کی موت کے پیچھے اس کا کوئی بھی حال نہیں ہے دوسری طرف روبرٹ لین کے کہنے پر لف کو سمجھنے کے لیے باہر آئی ہوتی ہے تب ہی اسے وینگ فلاورز لے جاتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ اس کے پیچھا کرنے لگتی ہے اور اس کے بگل میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور وینگ کو بتاتی ہے کہ وہ پیار کرنا سیکھ رہی ہے وہیں جب وینگ وہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا تب ایک چور اس کا بیگ چھین لے جاتا ہے وینگ اس چور کا پیچھا کرتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ہاتھا پائی ہوتی ہے اسی بیچ روبرٹ وہاں پہنچ کر وینگ کے لیپ ٹاپ سے چور کو مار گراتی ہے اسی ہاتھا پائی میں وینگ کے فلاور پوری طرح برباد ہو گئے تھے اس کے باوجود وینگ انہی فلاورز کو لے کر ایک ریسٹرین جاتا ہے جہاں سوزین اپنے دوست کے ساتھ اپنا بر تھڑے سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے وینگ سوزین کو جب فلاورز دیتا ہے تو سوزین کے دوست اس کا مزاک اڑاتی ہیں کیا رستے میں اسے کوئی چور مل گیا تھا جو وہ ایک فول بھی ڈھنگ سے نہیں لا پایا وینگ اس بات سے نراز ہو کر وہاں سے جانے لگتا ہے ازلو سوزین بھی اس کے پیچھے جاتی ہے تب وینگ اسے بتاتا ہے کہ اس کا سامنا سچ میں ایک چور سے ہو گیا تھا اسی بات کو لے کر ان کے بیچ تھوڑی بہنس ہو جاتی ہے اور اسی دوران سوزین وینگ سے شادی کرنے کے لئے پوچھ لیتی ہے جس پر جواب دیتا ہے کہ ابھی وہ تیار نہیں ہے اس لئے سوزین نراز ہو کر چلی جاتی ہے یہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ روبرٹ ان کی باتیں چھپ کر سن رہی ہوتی ہے اسی رات وینگ اکیلا کھڑا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس روبرٹ آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ سوزین نے اسے شادی کرنے کے لئے کیوں پوچھا اور وینگ نے اسے انکار کیوں کر دیا وینگ اس کا جواب دیتا ہے کہ سوزین اس سے پیار کرتی ہے اس لئے اس نے شادی کے لئے پوچھا اور وہ ابھی شادی کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے اس نے منا کر دیا ساتھ ہی وینگ کہتا ہے کہ اگر سوزین کا اس سے بریک اپ ہو گیا تو وہ دوسری سوزین ڈھونڈ لے گا جس کے بعد وینگ گھر آ جاتا ہے لیکن سوزین ابھی بھی بھارتی اور وہ وینگ کو کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی وہاں روبرٹ آ جاتی ہے اور سوزین سے کہتی ہے میں ہی وہ دوسری سوزین ہوں دوسری طرف پولیس کو سرویلنس کیمرہ چیک کرنے پر ٹیان نظر آتی ہے جو کی اصل میں روبرٹ تھی اور وہی فورنسک ڈاکٹر لی کو بتاتے ہیں کہ انہیں جو بوڑی ملی وہ ٹیان کی ہے ڈاکٹر کی بات سن کر لی بلکل کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ اگر بوڑی ٹیان کی ہے تو کیمرہ میں دکھنے والی لڑکی کون ہے جس کے بعد ہم سوزین کو دیکھتے ہیں جو کی روبرٹ کے قبضے میں تھی روبرٹ سوزین کی بھی سکین نکالنے والی ہوتی ہے کہ تب ہی ڈاکٹر لین کا کول آ جاتا ہے اور روبرٹ کو لین کے پاس سے جانا پڑتا ہے لین اسے بتاتا ہے کہ سیلف جنریٹنگ سکین مشین کو انہوں نے اپکریٹ کر دیا اس کا مطلب اب روبرٹ کو سوزین کی اس کے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تب ہی روبرٹ اور لین میں کسی بات کو لے کر بہنس ہو جاتی ہے اس لئے روبرٹ اس کا گلہ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اسے ایک انسان سے پیار ہو گیا ہے اور اب وہ اسی کے ساتھ رہنے والی ہے اگلے دن ڈیٹیکٹیو لی وینگ سے ملنے آتا ہے اور ٹیان کے بارے میں اسے پوچھ تاج کرتا ہے وینگ انہیں بتاتا ہے کہ وہ اسے لڑکی سے ملا تھا لیکن وہ نارمل لگ رہی تھی وینگ کا یہ جواب سن کر لیت چلے جاتے ہیں یہی روبرٹ نے اس مشین سے سوزین کا روپ لے لیا تھا اور وہ سوزین سے کہتی ہے کہ وہ وینگ سے پیار کرتی ہے اور اب سوزین بن کے اس کے ساتھ رہے گی یہاں وہ روبرٹ سوزین کو نہیں مار دی کیونکہ اسے وینگ کے بارے میں سب کچھ جانا تھا نیکسین میں روبرٹ سوزین بن کر کلب میں پہنچا دی ہے جہاں وینگ اپنے دوستوں کے ساتھ پاٹی کر رہا تھا اور وہ اسے دیکھ کر بلکل شوق تھا جاتا ہے پھر دونوں گھر جا کر انٹی میٹ ہوتے ہیں نیکسٹے جو وینگ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ روبرٹ اس کے لیے بریکفست بنا رہی تھی یہ دیکھ کر وہ بلکل حیران ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ وہ خود ہی بریکفست بنایا کرتا تھا اسے دن ڈیٹیکٹیو لی سوزین کے آفیس پہنچ جاتے ہیں اور ٹیان کی فوٹو دکھا کر اسے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اسے جانتی ہے سوزین جواب دیتی ہے کہ ہاں وہ ٹیان کو جانتی ہے اس نے ٹیان کی ریپورٹ ٹی وی پر دیکھی تھی لی کچھ سوال اور پوچھتا ہے جس کا جواب روبرٹ کافی آسانی سے دیتی ہے جس کے بعد لی وہاں سے چلا جاتا ہے اسی رات ہم روبرٹ کو ٹیان کے بوائفرنٹ سے لیفٹ لیتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں جس کے بعد اوینگ کلائنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھا اور روبرٹ وہاں بھی پہنچ جاتی ہے جس کے بعد کلائنٹ اور روبرٹ کے بیچ میں ایک کمپیٹیشن چھڑ جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈرنگ کرنے کے بعد ہوش میں رہے گا وہ چیچ چاہے گا اور اگر وہ کلائنٹ ہارتا تو وہ وینگ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر دے گا کمپیٹیشن میں روبرٹ اسے آسانی زہرہ دیتی ہے کیونکہ ایک روبرٹ جتنا بھی ڈرنگ کر اس پر کوئی اثر تو نہیں ہونے والا اب وینگ کو وہ کانٹریکٹ مل جاتا ہے اور سب ہی اسے روبرٹ کی کافی تعریف کرتے ہیں وہی دوسری طرف پولیس کو ٹیان کے بوائی فرنڈ کی علاج ملتی ہے جسے ٹیان کی طرح ہی مارا گیا تھا اور وہی وینگ اور سسین جو کہ روبرٹ تھی دونوں ایک ساتھ کافی خوش ہوتے ہیں روبرٹ وہی کرتی ہے جو وینگ چاہتا تھا اس لئے دونوں ایک ساتھ کافی خوش تھے ایک دن روبرٹ وینگ کو بتاتی ہے کہ اس نے جوب چھوڑتی ہے اور اب وہ پورا ٹیم سیرا وینگ کا ہی خیال رکھے گی دوسری اور پولیس کو ایک ٹیکسی ڈرائیور ملتا ہے جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ٹیان کو دکھا تھا اور وہ اس کی کار میں ہی تھی اور ڈرائیور نے اسے ایک بڑی ہی عجیب سی جگہ پر چھوڑ دیا تھا پھر پولیس فورن سے اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں انہیں ڈاکٹر لین ملتا ہے جو کہ زندہ ہوتا ہے اور روبرٹ نے اسے بند کر کے رکھا ہوا تھا لین کو پولیس ٹیشن لانے پر وہ پولیس کو سب سچ بتا دیتا ہے کہ اس نے ایک روبرٹ بنایا تھا اور کس لیے بنایا تھا پولیس کو اس کی بات پر بلکل بھی یقین نہیں ہوتا کیونکہ لین جو بھی بتا رہا تھا اس پر یقین کرنا پولیس والوں کے لیے سچ میں کافی مشکل تھا اس کے باوجود لین کی بات پر یقین کرتی ہوئے لی اس سے پوچھتا ہے کہ وہ روبرٹ اس سمعے کہاں ہے اور وہ کیا چاہتی ہے جس پر جواب دیتے ہوئے لین اسے کہتا ہے کہ اسے سچا پیار چاہیے دراصل لین نے صرف روبرٹ نہیں بلکہ اس کے اندر فیلنگز بھی کریٹ کی تھی جس کی وجہ سے اوہر ٹریو لف کے لیے کچھ بھی کرے گی کچھ دیر بعد لی وینگ سے ملنے ہی چاہتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ اس دن جس لڑکی نے اس کے ساتھ چور سے لڑائی کھری تھی وہ ایک روبرٹ تھی اور اب وہ شاید اسے کی گل فرنڈ بن چکی ہے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی گل فرنڈ سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ کیا وہ روبرٹ ہے وینگ لیز سے کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور پہچان دیتا وہیں جب لی باہر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ روبرٹ نے اب ٹیان کے بوائی فرنڈ کا روپ نہیں رکھا تھا اور وہ لی کو فولو کر رہی تھی لی کو شک ہو جاتا ہے کہ روبرٹ اسے فولو کر رہی ہے اسی لئے وہ فورن پولیس ٹیشن کول کر بیک اپ ٹیم کو بلاتا ہے اور خود پارکنگ لوٹ میں جا کر چھپ جاتا ہے اس کے بعد جوڑے روبرٹ وہاں آ کر لی کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب تک ٹیم وہاں پہنچ جاتی ہے اور لی کی جان بچ جاتی ہے نیکس سین میں وینگ اور روبرٹ ایک آکشن میں ہوتے ہیں جہاں ایک آواز پر بولی لگ رہی تھی وینگ روبرٹ سے کہتا ہے کہ اسے واز اچھا لگا اتنے میں ہی روبرٹ از واز کو خرید لیتی ہے جس سے ان دونوں کے بیچے لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ وینگ نے گھر خریدنے کے لئے پیسے بچا کر رکھے تھے وینگ اسے کافی نراز ہو جاتا ہے اور دو دن گھر نہیں آتا اسے لئے روبرٹ سزین کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وینگ نراز ہو کر گھر سے چلا گیا ہے جس پر سزین کہتی ہے کہ جب وینگ کا گصہ شانت ہوگا وہ گھر لوٹ آئے گا وہی دوسری طرح وینگ کی منیجر کائے وینگ کو ایک ریسٹرینڈ میں بلاتی ہے کائے نشے میں تھی اور وہ وینگ سے اپنے دل کی ساری بات بتا دیتی ہے دراصل وہ وینگ کو پسند کرتی تھی کیونکہ اب وہ نشے میں تھی اس لئے وینگ اسے اس کے گھر چھوڑنے کے لئے کار میں بٹھا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے روبرٹ کا کول آتا ہے وینگ اسے جھوٹ بول دیتا ہے کہ وہ آور ٹائم کر رہا ہے لیکن ہم ویورس دیکھ پاتے ہیں کہ روبرٹ اسے چھپ کر دیکھ رہی تھی جس کے بعد روبرٹ واپیس سوزینڈ کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اب وینگ سوزینڈ سے پیار نہیں کرتا اب وہ کائے سے پیار کرنے لگا ہے یہ بات سن کر سوزینڈ کافی دکھی ہو جاتی ہے روبرٹ کہتی ہے کہ اب اسے سوزینڈ کی ضرورت نہیں کیونکہ اب وہ کائے بن کر وینگ کے ساتھ رہے گی اگلے دن روبرٹ سوزینڈ بن کر بیلکنی میں اکیلی کھڑی ہوتی ہے تب ہی وینگ وہاں آ کر روبرٹ سے سوال کرتا ہے کیا وہ ایک روبرٹ ہے روبرٹ جواب میں کہتی ہے ہاں وہ روبرٹ ہے اور اب بات کرتے کرتے وہ وینگ کا گلہ پکڑ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں کائے بن کے پھر سے تمہیں اپنا بنا لوں گی اگلے سینڈ میں ہم وینگ کو پولیس کے ساتھ دیکھنے ہیں وہاں روبرٹ کائے کو پکڑ کر اسی جو کے لیچھاتی ہے مگر وہاں کا سکن جینریٹنگ مشین سے روبرٹ پر حملہ کر دیتی ہے جسے مشین ٹوچاتی ہے اور روبرٹ کہتی ہے کہ پہلے میں تمہیں مارنے والی نہیں تھی لیکن اب مجھے تمہیں مار کر ہی تمہاری سکن لینی ہوگی روبرٹ کائے کی سکن نکال پاتی اس سے پہلے ہی پولیس وہاں آ چاہتی ہے مگر روبرٹ انہیں چکمہ دے کر بھاگنے لگتی ہے پر پولیس کی ٹیم مل کر روبرٹ کا پیچھا کرتی ہے اور آخیرکار بریچ پر اسے پکڑ لیتی ہیں روبرٹ پانی میں کود کر پھر سے بھاگنے والی تھی مگر تب ہی ہیلیکاپٹر سے اس پر شوٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ وہیں ماری جاتی ہے لاز سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وینک سوزین کو شادی کے لیے پرپوس کرتا ہے اور اسے کے ساتھ ہماری یہ مووی ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ مووی کیسی لگی نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں تینکس فور ووچنگ